بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس لیکچر میں راہے ہیں ایسے پریوییس لیکچر میںяс نے اس حوال کے اندرلال umm ہے ہم ذهب ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس لیکچر میں ہم مس گھتاک سے پریویس لیکچر میں ہم ناری بدھتاک راہے ہیں کہ راہیں کہ زمانر مور دکھوں گی سب کسٹ سکتے ہیں جنرل عوادن گزرہ کیا ہوتا ہے اس کے فارمولاز کو ڈسکس کیے تھے اس کی ایکزیمپل کو ڈسکس کیے تھے اور کچھ بیسک ریمار کو ڈسکس کیے تھے جو کہ ایمپورٹنٹ ہے ایم سیکیول کے حوالے سے ٹھیک ہو گیا تو آج کے اس لیکچر میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ اس پرنسیپل آرگومنٹ آف کمپلیکس نمبر کی پروپرٹیز کو ساتھ میں جنرل آرگومنٹ آف کمپلیکس نمبر کی پروپرٹیز کو ڈسکس کریں گے وید پروف اور ان کے پروف کریں گے ٹھیک ہو گیا تو میں آپ کو سب سے پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کیا کیا کرنے والے ہیں اس کے لیکچر میں دیکھیں اس لیکچر میں سب سے پہلے ہم یہ پروف کریں گے کہ یہ جو argument of z ہے سوری جو principal argument of z1 multiply by z2 ہے وہ equal نہیں ہوتا principal argument of z1 plus principal argument of z2 کے پھر ہم یہ شو کریں گے اس کے بعد یہ پہلی property ہے principal argument of complex number کی یہ دوسری property ہے principal argument of complex number کی کہ argument of z1 divided by z2 principal argument of z1 but z2 equal نہیں ہوتا principal argument of z1 minus principal argument of z2 کے یہ equal نہیں ہوتا اس کے یہ ہم discuss کریں گے ٹھیک ہو گیا تو پہلے ہم اس کا proof کریں گے پھر ہم اس کا proof کریں گے پھر ہم آئیں گے یہ تو تھا principal argument پھر ہم آئیں گے general argument کے اوپر یہ کہ general argument of z1 z2 equal ہوتا ہے general argument of z1 انہوں گا جو جنرل ہوتا ہےو ہے وہ ڈانیش جنرل ہم اس دو کو بروف کرنگے پھر ہم ان دو کو پروف کریں گے تھکتے بات میں میں آپ کو بتاؤں گا گا کہ جنرل آرگومیٹ و کیس طرحegen ہے کو کس طرح لیم جنرل آرگومنٹ ہولڈ کرتی ہے ایکوول آ جاتا ہے اس کے اور یہ بھی جنرل ارگومیٹ پھر ہم بعد میں ان دو کو دیکھیں گے تو پھر اس کے بعد میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرنا تو صاف سے پہلے ہم اس کے پروف کو دیکھتے ہیں اس کے پروف کو ٹھیک ہو گیا تو دیکھیں اس کا پروف یہاں پر میں نے سول کیا ہوا ہے دیکھیں یہ ہے کہ پرنسیپ پروف ڈائیٹ تا پرنسیپل اور یہ پروپرٹی نمبر بھانے میں لکھا نہیں ہوا تو آپ لکھ لیں اگر آپ نوٹس بنا رہے ہیں تو پرنسیپل آرگومنٹ آرگومنٹ آف زیڈ وان ملٹیپل آبی زیڈ اوٹ ایکوار ٹو پرنسیپل آرگومنٹ آف زیڈ تو تو اس کے پروف کے لیے نا ہم خود سے چوز کریں خود سے سپیسیپک کوئی نہ کوئی لے لیں گے جیسا کہ دیکھیں خود سے ہم نے کوئی کمپلیکس نمبر لے لیا ہے زیڈ وان لے لیا ہے کمپلیکس نمبر مینس وان پلس آئیوٹا کے زی ٹو لے لیا ہے کوئی کمپلیکس نمبر آئیوٹا کے اب پھر ہمیں کیا چاہیے دیکھ ان کا پروڈکٹ بھی چاہیے نا تو ان دونوں کو ملٹیپلائی کر دیں تو زیڈ وان کو زیڈ ڈو کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو کیا آئے گا مینس ایوٹا منس وان سمپلیفی کریں گے یعنی کہ اس کو کمپلیکس نمبر کے فارم لکھیں گے تو پہلے ایو پہلے جو پارٹ ہوتا ہے وہ ریل پارٹ ہوتا ہے پھر ایوٹا والا پارٹ ہوتا ہے تو منس وان منس ایوٹا آئے گا ٹھیک ہو گیا اب پھر ایک اور بات یہاں پر آپ سمجھیں جو رہا یہاں پر نا آرگومنٹ آف زیڈ ہونے والا ہے تو میں تو کہہ رہا تھا کہ ایک ہی لیکچر میں ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو پھر گھنٹے کے قریب ویڈیو بنتی تو ویڈیو کی لینگت زیادہ ہو جاتی پھر وہ بنانا بھی تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اس وجہ سے ویڈیو کو دو ایسوں میں کنو آٹ کیا ہے اب دیکھیں زیڈ ون کس کے ایکول ہے مینس وان پرس آئیوٹا کے تو یہاں پر ایکس کی ویلیو کونسی ہوگی وان ہوگی کمپئر کرنے پر تو ویڈیو بان جو کی زیادہ ہوتے جب بھی ایکس نیگٹیو میں ہو وی پازیٹی میں ہو تو فارمولا میں نے آپ کو بتایا تھا وہی فارمولا میں آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں یہاں پر دیکھیں یہ دکھایا تھا جب بھی ایکس نیگٹیو یہ دیکھیں جب بھی ایکس نیگٹیو میں ہو وائے پازیٹی میں ہو تو پرنسیپ آرگومنٹ آف زیڈ اکلو تھے ٹھیک تو وہاں پر زیڈ ون تھا یہاں پر ٹھیک ہو گیا تو وہی میں نے یہاں پر فارمولا یہ اولا اٹھا کر یہاں پر اپلائی کر دیا ہے اب یہاں پر دیکھیں نا آپ میں نے یہاں پر ٹریک لکھا ہوئے نا تو زیڈ ون کو زیڈ ون ایکوال کریں گے ایکس پلس یوٹا وائے کے تو زیڈ ون کی ایوی آپ کے پاس منس ون پلس یوٹا کمپیر کرنے پر ایکس کی ویلیو منس ون کی ایکوال کیلئے کی جو کہ نیگٹیم میں ہوگی وائے کی ویلیو وان کے اکول نکلے کی جو کہ پوزیٹیم میں ہوگی جب بھی ایکس نیگٹیم میں ہوگا وائے پوزیٹیم میں ہوگا تو اور پرنسپل آرگومنٹ آف زید کا فارمولہ ہوتا ہے تین انورس وائی اپون ایکس پلس پائی کے اب یہاں پر اسے آپ کنسیڈر کر لیں ایکس وان وائی وان کے ٹھیک ہوگی ایکس وان وائی اسے ایکس ٹو وائی ٹو کا نام دے دیں گے ہم تو پرنسپل آرگومنٹ آف زید وان ایکول ہوگا تین انورس وائی وان اپون ایکس وان پلس پائی کے تو تین انورس وائی وان اپون ایکس وان تو یہاں سے وائی وان کی ویلیو وان ہے ایکس وان کی ویلیو نیگٹیب وان پلس پائی کو ویسے لکھ دیا مینس کو بینی کال دیا تین انورس وان آپ کو پتہ ہے پائی بھی فور کے ایکول ہوتا ہے تو مینس پائی بھی فور پلس پائی ویسے لکھیں گے سمپلی فیر کریں گے تو تھری پائی بھی four کے equal آئے گا اب یہ ہم نے find کر لیا principal argument of z1 کی value find کر لیا اب اسی طرح principal argument of z2 کی value کو find کریں اس کی تو یہاں پر کیا ہو گیا دیکھیں principal argument of z2 equal ہوتا ہے 10 نیویس y2 upon x2 آئے گا اب یہ y2 upon x2 کیوں آئے گا دیکھیں یہاں پر x کیا ہے 0 ہے یہاں پر x کیا ہے 0 ہے اور y کیا ہے positive میں میں آپ کو ایک اور بعد یہ formula use ہو رہا ہے نا میں آپ کو دوبارہ formula دکھاتا ہوں دیکھیں جب بھی x0 وائی positive میں ہو جب بھی x0 وائی positive میں ہو جب بھی x0 وائی positive میں ہو تو understood ہے principal argument of z2 کے equal ہی آتا ہے اب direct put کر دیں تو میں نے وہیں لکھ دیا یہاں پر principal argument of z2 pi by 2 کے لیکن یہاں پر میں simplifik کیا ہوا ہے step by step کیا ہوا دیکھیں 10 inverse y2 upon x2 تو y2 کی value کیا ہوگی یہاں پر یہاں پر دیکھیں یہ ہے x کی value کونسی ہوگی 0 یعنی x2 کی value 0 اور y2 کی value یہاں پر کیا ہوگی 1 ہوگی complex number compare کرنے پر تو کیا ہوگی x کی value 0 ہوگی اور y کی value کیا ہوگی آپ کے پاس 1 ہوگی تو put کرنے پر تو 1 upon 0 infinity 10 inverse infinity کیا ہوتا ہے pi by 2 کے equal ہوتا ہے اب اب یہاں پر تو آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا اب argument of z کی value find کر لی argument of z2 کی value بھی ہم نے find کر لی ان دو کی مدد سے اب ہم find کریں find کریں گے argument of z1 multiply by z2 اس کی اس کو دیکھیں گے آپ دیکھیں اب اس کو کیا consider کریں اس hole کو z consider کریں اس hole کو پورے کو z1 multiply z2 کو اب لیٹ کرنے کے z کی equal ہے تو 10 in principle argument of z کیس کے equal ہے 10 inverse y upon x minus pi اس وقت جب x بھی negative میں ہو y بھی negative میں ہو یہاں پر x بھی negative میں ہے y بھی negative میں ہے دونوں negative میں ہے نا تو یہ 10 inverse y upon x minus pi والا فارمولا لگے گا میں نے کوئی یہاں پر بتایا تھا یہ فارمولا دیکھیں previous lecture اگر آپ نہیں دیکھا تو لازمی دیکھیں x negative میں ہے y بھی negative میں ہو تو principal argument of z اس کے equal ہوتا ہے تو یہی فارمولا اٹھا کر میں نے یہاں پر رکھ دیا ہے میں نے یہ فارمولا کہاں سے دیکھا میں نے یہاں سے سب سے پہلے x کی ویلی نے کھا لی وائی کی ویلی نے کھا لی ان دونوں کو دیکھ کر میں نے یہ فارمولا لگا دیا اب y upon x دیکھیں y کی ویلی کونسی ہے منس ون x کی ویلی کونسی ہے منس ون منس سے منس cancer ون سے ون cancer تو ٹین inverse ون پائی بھی فور کی equal ہوتا ہے منس پائی سپٹر کریں گے تو منس 3 پائی بھی فور کی equal ہوتا ہے اب ان ساروں کی ویلیو یعنی کہ principal argument of z1 principal argument of z2 principal argument of z1 multiply b z2 کی ویلیو کو اٹھا کر اس equation number a میں رکھ دیں تو دیکھیں کیا بنے گا argument of z1 multiply b z2 اس کے equal ہے گا اس کی ویلیو کیا آئی منس 3 پائی بھی فور does not equal to کو ویسے لکھیں argument of z1 کی ویلیو کیا نکالی آپ نے 3 پائی بھی 4 وہ put کریں اور اس کے بعد argument of z2 کی ویلیو آپ نے کیا نکالی پائی بھی 2 وہ put کریں اس کو simplify کریں گے تو منس 3 پائی بھی 4 does not equal to 5 پائی بھی 4 کے یہاں سے پروف ہو جاتا ہے کہ جو principal argument of z1 multiply b z2 ہے وہ equal نہیں ہوتا principal argument of z1 plus principal argument of z2 کے equal نہیں ہوتا ٹھیک ہو گیا equal تب ہوگا جب یہ equal تب ہوگا جب یہاں پر کوئی specific condition لگائیں گے وہ condition میں آپ کو last میں بتاؤں گا کون سی condition principal argument of z equal ہوتا ہے specific case میں ہوتا ہے اس case میں جب ہمارے پاس یہاں پر کوئی condition کو ہم define کر دیں تو وہ condition میں میں آپ کو باتیں بتا دوں گا اب پھر ایک اور اس کے سیکنڈ پروپرٹی کو step by step discuss کرتے ہیں سیکنڈ پروپرٹی کون سی ہے یہ ہے دیکھیں سیکنڈ پروپرٹی اس کی یہ ہے اب یہاں پر تو multiply تھا اب یہاں پر ڈوی آن ہے کہ principal argument of z1 but z2 یہ equal نہیں ہوتا اب principal argument of z1 minus principal argument of z2 اب اس کو کرتے ہیں دیکھیں پروپرٹی اس کو کرتے ہیں پروپرٹی اس کو کرتے ہیں ہم نے لیٹکا لیا کہ زیڈ ون ہمارے پاس complex نمبر ہے منس آئیوٹا زیڈ ون ہمارے پاس کوئی complex نمبر ہے آئیوٹا کے تو آپ سب سے پہلے زیڈ ون کے لیے کریں زیڈ ون کے لیے ہم فائنٹ کر رہے ہیں principal argument of z1 بنی ander پہ انٹین انہی ورس وی اپ نیکس میں کیا ہوتا ہے یہاں پر blond hex نمبر نیکی میں ہے walnut میں ہے فار مولہ لگے ہوتا تو 1978 मینس آئیب یہ فار مولہ لگے گا پریویس مہم نے lecture کو ڈسکس کیا ہے اس کو ٹھیک ہو کہ میں سے میں سے میں سے منس انچا لوگ جہا ہے ون سے ون کئنسل بتو جائے گا تو پائے بھی فور انس بائیivia ای بیعی حخرíve برور کے ، mailing 3 Stück پائے بائی самыйolas کی زیڈ ون کی principle solve میں ٹا اب یہاں پر ایکس کیма ہے پازے ایکس یہاں پر میں ہمیں جی ایکس کی ویلو یہاں پر کیا ہے زیرو ہے اچھا یہاں پر ایکس کی ویلو زیرو ہے ایکس کی ویلو یہاں پر زیرو ہے اور وائے کی ویلو یہاں پر کیا ہے اچھا وائے کی ویلو ہاں یہ وائے کی ویلو تو یہاں پر ون ہے لیکن ایکس کی ویلو آپ کے پاس یہاں پر کیا ہے زیرو کی ایکوال ہے آپ اس کو ٹھیک کر لیں تو یہاں پر کیا بنے گا پرنسپ آگومنٹ اوز ہے تو ٹین ایمارس وائے پون ایکس ایکس کی ویلو آپ کے پاس 0 ہے وہ پوٹ کریں وائی کی ویلو آپ کے پاس 1 ہے وہ پوٹ کریں تو سمتھنگ اور 0 انفینٹی تو انڈرسٹوڈ پائی بے 2 کے ایک وال آئے گا اب پھر ہمیں کون سی ویلو چاہیے ایک زیڈ وان بٹا زیڈ ٹو کی بھی تو ویلو چاہیے نا تو زیڈ وان بٹا زیڈ ٹو لکھیں گے مائنس وان مائنس ایوٹا بٹا آئیوٹا اب اس اس طرح کرنے کے لیے اس وہ جب ایوٹا نیچے آجانے تو ریشنلائز کرنا پڑتا ہے یوٹا کا اوپا لکھنا پڑتا ہے تو مائنس اپوز ایوٹا سنسے ٹھیک ہو گیا تو مائنس ایوٹا مائنس ایوٹا سیمپلی فکر کریں گے تو اس کو مائنس وان پلس ایوٹا کے ایک وال آئے گا اب زیڈ وان بٹا زیڈ ٹو کیا یا مائنس وان پلس ایوٹا ایٹ میں اس کا ریال پارٹ منس وان ہے اور ایمیجنی پارٹ پازیٹیو ظاہر جب بھی ایکس نیکیٹیو میں ہو آجانے پارٹ پازیٹیو میں ہو گیا ایکس نیکیٹیو میں ہو جب befیاز نیکیٹیو میں وہ آپ کو پتہ ہوتا ہے ہوتا ہے آئی کی وان ہے ایکس Consumer مائنس وان ہے پائی پائی کو لکھا کیونکہ فارمولے کے مطابق کہ ہمارا پلس پائی ہوتا ہے تو اس کو سمپلی فیک کریں گے تو مائنس پائی بھی فور آئے گا پلس پائی سمپلی فیک کریں گے تو تھری پائی بھی فور کے ایکوال آئے گا اب یہ ویلیو یہ ویلیو اور یہ ویلیو اٹھا کر اس میں پوٹ کر دیں تو پوٹ کرتا ہوں میں دیکھ سکتے ہیں آرگومنٹ آف زیڈ وان بٹا زیڈ تو دز ناٹ ایکوال ٹو پرنسپ پر آرگومنٹ آف زیڈ وان مینس پر آرگومنٹ آف زیڈ دو اس کی ویلیو آپ نے نکال لیا ہے تھری پائی بھی فور وہ یہاں رکھیں آرگومنٹ آف زیڈ وان کی آپ نے ویلیو نکال لیا ہے مائنس تھری پائی بھی فور وہ یہاں پر اٹھا کر پوٹ کر دی آرگومنٹ آف زیڈ ٹو کی آپ نے ویلیو نکال لیا ہے پائی بھی ٹو وہ پوٹ کر دی سمپلی فیک کریں گے تو یہ equal نہیں آئیں گے ایک دوسرے کے جب یہ equal ایک دوسرے کے نہیں آئیں گے تو it means principle argument of z کی دوسری properties ہمارے پاس proof ہو جاتی ہے کہ principle argument of z1 but z2 equal نہیں ہوتا principle argument of z1 minus z2 کے دو properties کو ہمیں discuss کے لیے دیکھیں یہاں پر بات کو سمجھیں یہ اس کے equal نہیں ہے میں کہتا ہوں اگر یہ اس کے equal ہوتا ہے تو اس کی کیا condition ہے ایک اس کی دوسری property اور اس کی پہلی property اگر یہ equal ہو جائے تو اس کے لیے condition کیا ہے condition کو discuss کیا ہے کہ کب یہ equal ہوگا اب یہ specific کے لیے تو equal نہیں ہو رہا نا condition لگائیں دیں گے تو اس condition کیا ہوگی کہ یہ equal آ جائے وہ condition یہ ہے ہمارے پاس ہم نے یہ دو property کو ان دو properties کا proof ہم نے کر لیا ہے ٹھیک ٹھیک ہو ان دو properties کو اب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں یہ تو equal نہیں آ رہا نا ہمارے پاس کوئی بھی complex number لینے پر z1 اور z2 کوئی complex number لینے پر یہ دو properties تو hold نہیں کرتی نا ہمارے پاس اگر یہ دو پرپیٹیز ہول نہیں کرتی تو میں کہتا ہوں کہ ایسا کون سا کیس ہوتا ہے ہمارے پاس کہ یہ principle argument of z ان دووں کے equal ہو جاتا ہے کہ ایسا کون سا case ہے وہ case یہ ہے دیکھیں ایک case یہ بنتا ہے ٹھیک ہو ایک case یہ ہے ایک case یہ ہے دیکھیں اس کا کیا مطلب ہے دیکھیں principle argument اب ہم general argument کو ابھی ہم discuss نہیں کریں principle argument of z کی بات کر رہا ہوں میں principle argument of z1 multiply by z2 equal ہوتا ہے principle argument of z1 plus principle argument of z2 اس وقت جب ساتھ میں add ہو رہا ہو 2 pi n1 z1 into z2 اب یہ کیا ہے 2 pi n1 z1 z2 کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اسی طرح یہ کیا تھا multiply کا تھا اب ڈیوین کا دیکھیں principle argument of z1 but z2 یہ equal نہیں ہے اس چیز کے اس کے equal نہیں ہے جب بھی ہم z1 اور z2 کوئی نہ کوئی complex نمبر لے کر proof کرتے ہیں تو یہ اس کے equal نہیں ہوتا یہ اس کے equal تب باتا ہے جب ہمارے پاس یہاں پر add ہو رہا ہو 2 pi n2 into z1 z2 اب یہ کیا ہے 2 pi n2 z1 z2 کیا ہے اس کو ہم آگے ریمارک میں ڈسکس کرتے ہیں میں ان کی value کو آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے اس کا ٹھیک ہو گیا تو یہ دیکھیں اب فیلہ اس طرح سمجھیں کہ principle argument of z2 اس کے equal تب ہوگا جب ساتھ میں 2 pi n1 into z1 z2 ہوگا اور اسی طرح principle argument of z1 but z2 equal اس چیز کے اس وقت ہوگا جب ساتھ میں add or out 2 and 2 into z1 z2 اب ان دو چیز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ان دو چیز کا condition کا کیا مطلب ہے دیکھیں یہاں پر لکھے رکھی ہوئی ہے آپ کو سمجھا رہا ہوں آپ اسی طرح سمجھیں ان کو بے بات میں یہ چیزیں رہتی ہیں میں آپ کو ساری clear کرواؤں گا دیکھیں جہاں پر n1 ہے into z1 z2 اس کی جو value ہے وہ کیا ہو سکتی ہے یا minus 1 ہو سکتی ہے یا 0 ہو سکتی ہے یا 1 ہو سکتی ہے یہ تین values ہو سکتی ہیں بس اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتی اگر condition ہے اندر اگر آپ کے پاس یہ جو argument of z1 plus argument of z2 ہے یہ کیا ہے یہ دیکھیں یہ یہ والی چیز ہے یہ یہ argument of z1 plus argument of z2 ان کا جو addition ہے یہ یہ اگر addition add کرنے پر ان کا جو answer بنتا ہے وہ answer اگر pi سے greater ہو اور 2 pi کے equal ہو یا اس سے کم ہو میں اس interval میں لائی کرتا ہو pi سے 2 pi 2 pi close ہے pi open ہے اس interval میں اگر argument of z1 argument of z2 کا addition اگر ان interval کے درمیان لائی کرتا ہے تو understood ہے پھر آپ نے n1 into z1 z2 کی جگہ رکھ دینا ہے منس 1 تو وہ value equal ہو جائے گی وہ value کیا ہو جائے گی equal ہو جائے گی اس case میں اس case میں اس case میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو argument of z1 z2 ہے اس case میں یہ equal ہو جائے گا equal ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اس case میں equal ہو جائے گا اب n1 into z1 z2 کی جو value ہے n وہاں پر ہمارے پاس تھا 2 pi n1 z1 into z2 ہمیں 2 pi کو چھوڑ دیں ہمیں بتا رہے ہیں اس کی value n1 into z1 z2 کی value 0 کے equal ہوگی اگر ان complex argument of z1 argument of z2 کا جو addition کا جو answer ہے وہ answer اگر minus pi اور pi کے درمیان میں آ جائے یا pi ہو سکتا ہے لیکن minus pi نہ ہو کیونکہ minus pi open ہے ان کے درمیان میں اگر ہو یا pi ہو تو اس وقت minus 1 into z1 z2 کی value کو 0 put کریں گے 0 put کرنے پر پھر وہ equal ہوگا 0 put کرنے پر اب دیکھیں پھر اور ایک اور بات یہاں پر discuss کی جائے n1 into z1 z2 کی value 1 کے equal ہوگی اگر argument of z1 argument of z2 کا addition کا answer minus 2 pi سے بڑا ہو اور minus pi کے equal ہو یا minus pi سے کم ہو یعنی اس interval کے درمیان like کرتا ہو تو اس وقت اس کی جگہ n1 into z1 z2 کی جگہ رکھ دیں گے 1 تو 1 کہاں پر رکھیں گے 1 کہاں پر رکھیں گے یہاں پر 1 رکھیں گے یہاں پر رکھیں گے n1 into z1 z2 اس hole کو remove کر اس کی جگہ 1 put کر دیں گے تو کیا بنے گا 2 pi into 1 it means 2 pi آئے گا جب 2 pi آئے گا تو اس کے answer میں جیسے 2 pi add کریں گے تو جو answer اس کا ہوگا وہیں answer ہمارے پاس اس کا بھی ہو جائے گا برابر ہو جائیں گے اس case میں یہ کیا ہوگا argument of z1 z2 equal ہو جائے گا اس چیز کے ٹھیک ہو گیا یہ تھی specific condition یہ تھی condition اگر یہ condition hold کرتی ہے یہ condition کابو ہو جاتی ہے تو پھر یہ properties argument of complex number کی principle argument of complex number کی property hold کرے گی اگر یہ چیز hold کرتی ہے اسی طرح یہ n2 کے لیے پھر ہے دیکھیں اسی طرح یہاں پر دیکھیں پھر ایک اور وہاں پر addition والا تھا addition والا تھا یہ دیکھیں یہ ہے یہاں پر addition والا تھا یہ add ہو رہا ہے میں آپ کو یہاں پر بتاتا ہوں دیکھیں یہ ہے دیکھیں یہاں یہاں پر ذرا بات کو سمجھ یہ n2 into z1 z2 یہ منس 1 کے equal ہوگا اس وقت جب argument z1 منس argument z کو subtract کرنے پر subtraction کے بیس پر جو answer آتا ہے وہ answer اگر پائی سے بڑھا ہو 2 پائی کے درمیان ہو یا 2 پائی اس وقت آپ n2 into z1 z2 کی جگہ منس 1 رکھ دیں گے جیسے آپ n2 into z1 z2 کی جگہ منس 1 رکھ دیں گے یہاں پر دیکھیں یہاں پر n2 z1 z2 کی جیسے منس 1 رکھ دیں گے تو کیا بنے دیکھیں آج اس کے بعد n2 into z1 z2 کا آنسر آگے پاس 0 کے ایک ہوگا اس وجہ جب argument of z1 سبٹریکٹ کرنے پر اس کا جو آنسر رہتا ہے وہ منس پائی اور پائی کے درمیان میں ہو تو آنسر آنسر آرگومنٹ 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 آنسر ٹھیک ہو گیا یہ منس دو پائی کے درمیان منس دو پائی سے بڑا اور منس پائی کے اکوال یا اس سے کم ہو تو اس وقت تو n2 into z1 z2 کی جگہ رکھیں گے وان رکھیں گے یہ بات میں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تو یہ آپ یہاں پر اسے یاد کر لیں گے تو آپ کو کنسپٹ جو وہ ہو جائے گا تو پھر آپ بتا سکھیں گے کس وقت اور کس وقت ہوتا دیکھیں میں نے آپ کو بتایا پھر بھی میں کو رکال کر بتاتا ہوں پرنسپل آرگومنٹ کمپلیکس نمبر کے دیکھیں پرنسپل آرگومنٹ کمپلیکس ہوگا جب ساتھ میں 2 پائ n 1 into z 1 z 2 ہوگا ساتھ میں ایڈ ہو رہا گا 2 n 2 z 1 z 2 k ٹھیک ہو گیا تو یہ گا آرگومنٹ اوف کمپلیکس نمبر یا پرپرٹیز آف جنرل آرگومنٹ آرگومنٹ کمپلیکس نمبر اس چیز کو دیکھیں یہ ایکول ہوتا ہے جنرل آرگومنٹ کو بھی کمپلیکس نمبر اٹھالیں آرگومنٹ آف z 2 ایکول ہوتا ہے جنرل آرگومنٹ آف z 1 پلس جنرل آرگومنٹ اوز ایسی طرح ڈوی ان میں دیکھیں جنرل آرگومیٹ آزایڈ وان بٹا زیدو ایک ول ہوتا ہے آرگومیٹ آفیز اون منس آرگومیٹ آزایڈ اوے جنرل آروگومیٹ کے کیس میں یہ یہ جو کنڈیشن ہے یہ ہولڈ کرتی ہے اب ہم جنرل آرگومیٹ کمپلیکس نمبر کی پرپٹیز کو سٹیپ بے سٹیپ ڈسکس کرتے ہیں پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہو دیکھیں آرگومنٹ آف زیڈ ون ملٹی پلے بھی زیڈ ٹو یہ کہہ جنرل آرگومنٹ آف زیڈ ون زیڈ ٹو ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں ریمارک کو بھی ڈسکس کرواؤں گا بات میں تاکہ بات میں آپ کو ڈسکس کرواؤں گو نا سار پوائنٹ آپ کے کلیر ہو جائیں گے ریمارک آپ کو بہت اچھے اچھے طریقے سے سمجھ جائے گا پہلے ہم پروپٹیز کو دیکھ لیتے ہیں دیکھیں پروف ڈیٹ جو آرگومنٹ آف زیڈ ہے یہ کونسا آرگومنٹ ہے جنرل آرگومنٹ سمال اے والا سمال اے کے کیس میں یہ کنڈیشن جو ہے ہولڈ کرتی ہے لیکن کائپیٹل اے میں یہ ہولڈ نہیں کرتی وہ کونسا ہوتا ہے پرنسپل ہوتا ہے دیکھیں یہاں پر بھی میں نے سمجھا رکھا تھا پریویس ویڈیو میں دیکھیں جنرل آرگومنٹ آف زیڈ ون زیڈ ٹو ایکوال ہوتا ہے آرگومنٹ آف زیڈ ون پلس جنرل آرگومنٹ آف زیڈ ٹو کے تو یہاں سے اب ہم اسے اسے پولر فارم او کمپلیکس نمبر کے پوائنٹ آف ویو سے اس کوئے پروف کو کریں گے دیکھیں زیڈ ون آپ کو پہتا ہے آر ون ایکوال ہوتا ہے زیڈ ون تھا نا تو اسی وجہ سے آر ون ٹیٹا ون ٹیٹا ون لکھ دیا زیڈ ٹو ہے وہ کمپلیکس نمبر کے پولر فارم کے پوائنٹ آف ویو سے لکھیں تو زیڈ ٹو ایکوال ہوتا ہے اب یہ دو چیزیں آپ کے پاس آگئی ہیں نا اب ہمیں کیا چاہیے ہمیں چاہیے ان دونوں کا پروڈکٹ بھی چاہیے ان دونوں کا پروڈکٹ کر دیں گے ان دونوں کا پروڈکٹ کریں اچھے دیکھیں جو میں بتا ہوں جنرو پروپٹیز کو کو فاند کرنے کا علگ الگ طریقہ ہیں جو پروپٹیز اور پرینٹ سپا آرگومنٹ آف زیڈ کو فائنٹ کرنے کا جو منزF προ попыт جو کو سپا نا ابھیا Uh ان دونہ کے پروپٹیز دن تا یہ جو جوں پروپٹیز نیوبی کو دچ gegAc値 تھا کہ وہ نیوبی کو سے پوائنٹ آ لکھ رہی ہو اور وہ کمپلیکس نمبر سے پرواری اچھو پروپ بھیOO سے دیکھیں گے اس کو ٹھیک ہو گیا دیکھیں پھر ہم نے ہمیں کیا چاہیے زیڈ ون ملٹی پلی بھی زیٹو چاہیے تو ان دونوں کا پروڈکٹ کر دیا میں نے تو یہ پروڈکٹ میں نے یہاں پر کر دیا یہ دیکھیں یہ یہ پروڈکٹ میں نے کیا ہوا ہے ان دونوں کو ملٹی پلی کریں گے اس کی ویلو یہ ہے اور زیٹو کی ویلو یہ ہے ان دونوں کو ملٹی پلی کریں گے سمپلی فائی کرتے آئیں گے کرتے آئیں گے تو اس کا انصر یہ بن جائے گا اور وان انٹو آر ٹو کارس تھیٹا وان تھیٹا ٹو پ کوئی سمجھ نہیں آئے گی یہ سیمپسی کلکولیشن میں نے یہاں پر کر رکھا ہے وہ بھی سٹیپ بے سٹیپ کر رکھا ہے میں نے اچھا اس کے ایک اور بات میں آپ کو یہاں پر بتاؤں دیکھیں زیادہ آپ کو پتہ ہے کمپلیکس نمبر ہوتا ہے ایکس پر اوٹا وائی کے اقل ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے جو ارگومیٹر زیادہ ہوتا ہے وہ کس کے اچھا یہاں پر جنرل ارگومیٹر بھی اقل ہوتا ہے یہ بس وائی اپون ایکس کی ایکس کے یہاں پر ایکس کی والی ہے اگر یہاں ایکس کے آی کے اگر دونوں پافیٹم میں ہے ایکس کے یعän پر ایک اس کے اچھا والی ہے یہاں پر ہمارے такие ہواگا تے سوریجنرل ارگومیٹرو زیڈ وان زیڈ ٹو ایکول ہوتا ہے تین انوارس وائی اپون ایکس کے تو یہاں پر Cloud ملٹی پری کر دیں تو آر وان آر لی اس سے بھی ملٹی پری ہوگا آر وان آر ٹو اس سے بھی ملٹی پری ہوگا تو کیا ہو گیا تین انیوارس وائی آپون اے یہ میں سمجھانے کے لیے تو تین انیوارس وائی اپون ایکس تو یہاں پر وائی کی ویلو کونسی ہوگی ایوٹا کے ساتھ ویلو کونسی آرہی ہے آر ون آر ٹو سائن تھیٹا یہاں پر آپ کے پاس آر ون آر رو کیتا ہیں تو ایکس نہیں چاہے گا اس کی ویلوٹ اگر میں نے یہاں پر پورت کر دیا دیکھیں نا آپ آپ اس کو آرSch awe آپ اس کو صرف عزیزی کنسیڈرہ کریں تو ہوسکتے ہیں کی ایک ایسا درے میں پ spontaneously اب اس سے یہ کینسی ہو جائے گا۔ جیسے یہ ہے انقاعز کہی ان پلس کو پتے اس کیا ہوتا ہے کہ کہ گرار لتوک و mandary کار اور آدھ میں یہ یہ ایک مانگ پلس جتو کردیا تھوڑا آسان ہے. ایک ٹھیک ہو گیا اس کا کمپلیکس نمبر کے پولر فارم کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ آسان ہے اس طرح ہم اسے کر سکتے ہیں اب اس کے اس طرح جنرل آرگومنٹ آف کمپلیکس نمبر کی دوسری پروپرٹیز کو دیکھتے ہیں وہ پروپرٹی کیا تھی کہ آرگومنٹ آف زیڈ ون بٹا زیڈ ٹو ایکل ہوتا ہے جنرل آرگومنٹ آف زیڈ ون منس جنرل آرگومنٹ آف زیڈ تو ہم اس کو کمپلیکس نور کے پولر فارم کے پوائنٹ اور پیو سے حق پر کریں پاک sugars ko apparently اچھا تو میں نے لیٹ کر لیا کہ z1 آپ کے پاس ایکول ہے کس کے ایکول ہے یہاں پر پروور اسٹیپ دیلیاں دیکھیں انہیسا خورتہ ہے اب کیوں کہ ہمیں ویلو چاہیے تھی زیادبان بٹا زٹ کی کün ہمیں ہمیں ویلو چاہیی تھی اس کی زیٹ ون بٹا زیڈو کی ویلو چاہیی دیا تو ہمیں زیٹ ون بٹا زیٹو بنانا ہے کسی طریقے سے تو جیسا کہ کوشن کی سٹیٹمنٹ میں ہے زیٹ ون بٹا زیٹو زیڈ وان کی ویلو کو اٹھا کر پکر دیں زیٹو کی ویلو کو اٹھا کر پکر دیں اور ون آر ٹو کو الگ لکھیں گاز ٹیٹا ون پلس ایوٹا سائن ٹیٹا ون کو ایسی لگ دیا اب میں کہتا ہو نا یہ جو ایوٹا ہے جب بھی بٹے کے نیچے آ رہا ہو نا آپ اسے کبھی بھی بٹے کے نیچے ایوٹا کو نہ لکھیں آپ ایوٹا کو بٹے کے اوپر لکھیں اوپر لکھنے کے لیے ریشنلائز کرنا پڑتا ہے ریشنلائز کرنے کبھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ نیچے اگر پازیٹیو میں آ رہا ہے نا تو اوپر سائنچ چینج کر کے ریشنلائز کریں کہ ایوٹا کے ساتھ اگر یعنی سمپل طریقے سے اس کا کانجوگیٹ لے کر اس کے ساتھ ملٹی بھی کر دے دیوائیڈ بھی کر دے اس کا کانجوگیٹ لیں گے تو کیا آئے گا مینس ایوٹ آئے گا تو اس کا یہ اس طرح ہوگا ٹھیک ہو گیا اپوزر سائن سے ملٹی بھی کر دیا ڈیوائیڈ بھی کر دے کیونکہ جب میں سے کینسل اٹھ کروں گا تو یہ یہ کوشن بنے گی میر کے ویریفکیشن کے لیے بھی دیکھ سکتے ہیں اب سمپل اوپر والی ویلی اس کو اس کے ساتھ ملٹی پلی نیچے والی ویلی اس کو نیچے والی ویلی کے ساتھ ملٹی پلی کر دیا سمپلی فکر کریں گے تو یہ آئے گا کاز ٹیٹا ٹو کو کاز ٹیٹا ٹو کے ساتھ ملٹی پلی کریں گے تو کاز سکیار ٹیٹا ٹو بھی گا ایوٹا کا سکیار منس اون کی ایک اکلات ہے اور پھر یہ اس منس کی وجہ سے پاؤزٹیب ون ہو جائے گا تو سائن سکیار ٹیٹا ٹو بنے گا اس کو سمپل طریقے سے آگے آگے یہاں پر ملٹی پلی کر دیا ہے پھر یہاں سے ریال پارٹ کو ایک ساتھ امیجنی پارٹ کو ایک ساتھ لگ دیا آپ پھر یہاں پر کیا کیا ہے دیکھیں یہ فارمولا ہے آپ کے پاس کاز کا جو آپ میں چھوٹی کلاس میں آپ نے پڑھا ہے میٹرک میں پڑھا ہوگا کہ کاز انٹو ٹیٹا وان میں نے ٹیٹا ٹو یہ کاز ٹیٹا وان کاز ٹیٹا ٹو پلس سین ٹیٹا وان ٹیٹا ٹو کے ہوتا ہے اسی طرح اس کا بھی یہ فارمولا یہاں پہ لگا دیں گے تو یہ بنے گا اب اس کا ہمارے پاس اس کا آنسر یہ آگیا ٹھیک ہوگا اب یہ آپ کے پاس کیا ایک کمپلیکس نمبر ہی آپ اسے کنسیڈر کریں کنسیڈر کیا کریں گے یہ ہے ہی کمپلیکس نمبر ٹھیک ہو گیا دیکھیں زیڈ اکوال ہوتا ہے اچھا جو آ کے پاس جنرل آرگومنٹ آف زیڈ ہے وہ بھی کل ہوتا ہے ی کی ویلو کیا ہوگی آر وان آر ٹو سین ٹیٹا وان ٹیٹا ٹو تو یہ وائی کی ویلو اسی طرح بٹا آر ایکس کی ویلو کیا ہوگی آر وان آر ٹو کاز ٹیٹا وان ٹیٹا ٹو ہو گیا مائنس کا تو یہ میں نے ویلو پڑ کر دی اس سے یہ کینسل اٹھ ہو جائے گا جیسے اس سے یہ کینسل اٹھ ہوگا تو سین اپن کاز ٹین کی کو ہوتا ہے اس سے یہ کینسل اٹھ ہوگا ٹین ایک نورس میں ہے اور ایک یہ ٹین ہی نوارس آنا جیسے سے نیچے لکھیں گے تو ٹین سے ٹین کٹ جائے گا اب ٹیٹا ون منس ٹیٹا ٹو آپ کو پتہ ہے ٹیٹا ون ٹیٹا ٹو یہ انگل ہوتا ہے آرگومنٹ آف زیڈ کا تو آرگومنٹ آف زیڈ ون منس آرگومنٹ آف زیڈ ٹو بنے گا یہ جو ہے جنرل آرگومنٹ آف زیڈ ون زیڈ ٹو یا جنرل آرگومنٹ آف زیڈ ون بٹا زیڈ ٹو کے کیس میں یہ پروپرٹیز آف ہولڈ کرتی ہیں ٹھیک ہو گیا تو جی تو دیکھیں اب ہم ایک ریمارک کو ڈسکس کرتے ہیں پھر لیکچر کو کلوز کرنا یہ ریمارک بہت ہی امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہو اس کو سمجھیں یہ اس لیے میں آپ کو لاسٹ میں اس ویڈیو کی لاسٹ میں اس لیے سمجھا رہا ہوں تھا کہ آپ کا کنسیپ کلیر ہو سکے آپ نے پروپرٹیز پڑھ رکھی ہیں تو اس کو سمجھنا بہت یسان ہوگا دیفینیشن آف اینڈ ون اگر این دو چیزوں کا بتائیا نا کہ اینڈ ونڈ ڈو کیا ہے کہ اگر پرنسپل آرگومنٹ آف زیڈ کو ایکوال کرنا ہو اگر پرپرٹیز کو ایکوال کرنا ہو تو ایکوال کرنے کے لیے اینڈ ون ٹو کے کنڈیشن لگاتے ہیں پھر ایک اس کی سپیسیفک اندر ایک اور کنڈیشن ہوتی ہیں تو پھر ایک دیفینیشن بتا رہا ہے اینڈ ون گیوز کا ایڈیشن ہے یہ ایکوال کس طرح ہوگا نا دیکھیں ان دونوں کا ایڈیشن ہے ایڈیشن کا جو آنسر ہے وہ آنسر اگر منس پائی سے بڑا ہو اور پائی سے پائی کی ایکوال ہو یا پائی سے کم ہو تو اس کیس میں یہ ایکوال ہو جاتا ہے کیوں ایکوال ہو جاتا ہے اس کیس میں دیکھیں اس کیس میں ایکوال اسی لیے ہو جاتا ہے میں آپ کو یہاں پر الگ سے رافت پر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا نا یہ یہاں پر یہاں پر میں کھنے کی کوشش کرتا ہوں یہ یہ یہاں جی دیکھیں یہ پینے سے میں لکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ psyche argument of z1 یہ bil bund آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں особенно life one جو کہ principle argument desired ہے میں کہتا ہوں یہ equal اس وقت ہوگا argument of z1 کے plus argument of z2 کہ equal اس وقت ہوگا جب ساتھ میں two pi n1 into z1 coma z2 ہو رہا ہو یہ condition ہو رہی ہو تو یہ equal ہوگا اب یہاں پر ہمارے پاس تو یہ نہیں ہے اب یہاں پر ایک اور پر اگر یہ اس چیز کے equal ہوتا ہے کس چیز کے دیکھیں اگر ان تو ان کا جو addition ہے ان کا جو addition ہے یہ اگر یہ argument of z argument of z1 plus principal argument of z2 کا جو آنصر ہے اس کا جو آنصر ہے اگر وہ اس interval کے درمیان میں minus pi پائی کے اس interval کے درمیان میں اگر اس کا آنصر جو بھی ہے اس interval کے درمیان میں اگر لائک کرتا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہے minus pi اور positive pi کے درمیان اگر اس کا آنصر لائک کرتا ہے تو اس کی value n1 into z1 one into z1 z2 کی value کیا ہوگی zero ہوگی تو اس کی value کیا ہوگی zero ہوگی یہاں پر ہمیں بتایا گیا نا کہ argument of z1 z2 اس کے equal ہوتا ہے اب ہمیں ہمیں پتا نہیں تھا وہ کس کے equal ہوتا ہے ہمیں ہمیں تو پتا تھا وہ اس چیز کے equal ہوتا ہے اس چیز کے کے ساتھ میں یہ condition ہوتی ہے اب اس نے بتایا ہے کہ اگر argument of z1 z2 ٹھیک ہو گیا minus pi سے بڑا ہو اور pi کے درمیان ہو یا pi کے equal ہو تو اس case میں جی اس کی جو value ہے اگر اس interval کے درمیان لائے کرتے ہیں تو اس case میں یہ جو n1 into z1 z2 ہے اس کی value کیا ہوتی ہے zero کا equal ہو جاتی ہے اس case میں جب یہاں پر یہ کچھ نہیں ہے اس کو سمجھے ذرا ہے اس کی یہ value اگر اس interval کے درمیان لائے کرتی ہے تو پھر اس case میں n1 into z1 z2 کی value کیا ہوگی zero کا equal ہوگی اس کی جگہ جیسے zero put کریں گے تو یہ تو ختم ہو جائے گا جیسے یہ ختم ہو جائے گا تو یہ رہ جائے گا کیا رہ جائے گا argument of z1 multi prime z2 equal to argument of z1 plus argument of z2 کے equal ہو جائے گا یہ اس case میں یہ آپ کے پاس جو ہے property of argument of complex number کی یہ hold کرے گی ٹھیک ہو گیا اب اسی طرح وہیں بات سمجھانے کی کوئی definition of n1 gives یہ دیتی ہے کہ principle argument of z1 z2 equal ہوتا ہے اس چیز کے اس case میں جب اس کی ایڈیشن کی value منس پائی اور پائی کے درمیان میں ہو اب اب ایک اور بات دیکھیں دوسرا ریمارک ہے کہ principle argument of z کے اندر اگر ہم ریال نمبر رکھ دیں تو وہ کیا ہوگا 10 inverse y upon x y کیا ہوتا ہے یہاں پر imaginary part zero ہے نا یہ وان کا کیا مطلب ہے دیکھیں یہ اس طرح کا ہوا ہے argument of one it means one آپ کے پاس کوئی complex number آپ اسے consider کریں تو آپ اسے لکھ سکتے ہیں argument of complex number کو لکھ سکتے ہیں نا one ہے تو one کو آپ لکھ سکتے ہیں one plus zero iota اب اس کا فارمولا ہوتا ہے اب آپ کے پاس یہ کہ اب دیکھیں z آپ کے پاس کیا ہے z آپ کے پاس ہے one plus zero iota کے یہاں پر y کی value کیا ہو ہے zero ہے اور x کی value greater than zero ہے x کی value positive y کی value کیا ہے آپ کے پاس y کی value آپ کے پاس کیا ہے یہاں پر دیکھیں 0 ہے تو 10 inverse y upon x تو وہی بات میں یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ دیکھیں جب بھی argument of z کے دارے اگر کوئی ریل نمبر آہ جا بھی اگر آپ کے پاس ریل نمبر آریسا تو اس کے زیوارے بات کریں تو پرینچی پوجروک ملت آئیس کی بات کریں تو کیا ہوگا کے موزیوی میں خول کیا ہوگا ور اینج نہیں تموزی وارن مبر اٹس ایک ہم پر زیوارے ہیں تو اس کے زیابہ کول آئے گا اب جنرل آرگومیٹ آرگومیں ہوئی نمبر مزی آین ویڈے او پلس منزو ایک ہوئی مارای ویڈے بالکل جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا پروپرٹیز اور جنرل آرگومنٹ او زیڈ میں میں نے آپ کو بتایا کہ اس یہ ایکوال تو ہوتا ہی ہوتا ہے تو تہو سپیسپک کیس کے لیے ہوتا ہے اگرموڈ ٹو اے پائی لگا دیں تو اس کے کیس کے لیے بھی یہ ایکوال ہوگا ان آپ کیا ہوگا یہ انٹیجر ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آرگومنٹ او زیڈ جنرل آرگومنٹ او زیڈ کس کے اقل ہوتا ہے یہ پہلے پریویس لیکچر میں ہم نے اس چیز کو دیکھا تھا کہ پرنسیپ آرگومیٹ آ کے ایک ڈ Ohio تھا ہے n کی integer ہے اب یہاں پر پرنسیپ آرگومیٹ آفزید وان اگر اس چیز کے واقعہ تب کریں گے جب یہاں پر ٹوEl souls لگائیں گے ٹو یا ٩٥典 پائی لگائیں گے Wirs کیا ہوگا یہاں پر ذیر ہوگا ون ہوگا یا منس پہو نگا بس یہ ہی لیکن امیت کرتا ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا یہ لیکچر تو دیکھیں آج کے اس لیکچر میں ہم نے کیا پڑھا ہے دیکھیں آج کے اس لیکچر میں ہم نے پرپرٹیز آف جنرل آرگومنٹ آف کمپلیکس نمبر کو پڑھا اور پرپرٹیز پرپرپرٹیز آف پرะ اورudos اور ہم نے بتایا کہ یہ تو ایکjawال نہیں ہوتا نا اس کسپ میں کہ جب بھی ہم کوئی بھی نہ کوئی کمپلیکس نمبر لی لیں تو پھر اس کے لیے یہ ایکjawل نہیں ہوتا ایکوجال تب ہوگا جب اس کی ہم کوئی نہ کوئی سپیسیفک کنڈیشن کو ڈیفائن کر دیں تو کنڈیشن کو میں نے آپ کو بتایا ٹھیک ہو گیا کنڈیشن کے ساتھ میں نے آپ کو پھر اس کے ریمار کو ڈسکس کی کی ہے ہم نے ٹھیک ہو گیا تو اگر آپ ہمارے چینل پر نائے آئے ہیں تو کہیں لی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو بنانے میں بہت مہنت لگتی ہے یقین کریں اور چینل پر کمٹس بھی لازمی کریں اور ویڈیو